ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے آپ میں سے کئی سارے حضرات نے وہ کتاب پڑھی ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سال ہا سال سے نشتر اسپتال میں امرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی دیتا ہوں اور میرے سامنے روزانہ متعدد افراد میرے سامنے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے فوت ہو جاتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ کسی بھی مریض کی اوپر موت کے سکرات تاری ہو جائیں تو میں ان کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ آخری کلام ان کا کلمے کا ہو جائے کیونکہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے لیکن وہ انتہائی افسوس سے کہتے ہیں کہ سو میں سے اسی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو آخری لمحات میں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی بیس بندوں کو توفیق مل جاتی ہے پھر آخر وہ فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک مریض کو جب میں آخری وقت میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا وہ مریض اسی وقت کہہ رہا تھا کہ بس ایک پیالہ شراب دے دو ایک گلاس شراب دے دو میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا وہ شراب مانگ رہا تھا کہ صرف ایک گلاس شراب پلا دو اور ایک گلاس ایک گلاس کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی اور اس کے لوحکین نے کہا کہ زندگی شراب پھولی زندگی شراب پیتا رہا پھر ایک اور بندے کو میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا اور جتنے لوگ سامنے کھڑے تھے ڈاکٹر کھڑے تھے ان کی لوحکین کھڑے تھے دوسرے لوگ کھڑے تھے سب کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہا تھا میں اتنا پریشان تھا میں نے بعد میں ان کے لواحقین سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ اس کی عمر بر عادتی یہی تھی تو پوری زندگی جو کچھ زبان پر جاری رہتا ہے مرتے وقت بھی وہی کا نمات بندے کے زبان پر جاری ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی ایمان کی بقا اور حفاظت کے لئے فکر مند